اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں گوشت کی ایک ایسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی بہت ہی مزید کی ریسپی ہے آپ اسے چاہیں ایت پر بنائیں کسی اسپیشل اوکیزن پر بنائیں یا پھر کوئی گیسٹ آتا ہے تب آپ اسے بنائیں بہت ہی زادل عزیز بن کر تیار ہوتا ہے آپ سب کو یہ بہت پسند آئے گا ایک بر ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر کے ہی مسائلوں سے اس کو بنایا جاتا ہے کوئی بھی مسائلہ آپ کو بہار سے لانے کی ضرور نہیں پڑتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے سب سے پہلے میں یہاں گوشت لے لیا ہے یہ آدھا کلو گرام گوشت ہے اور اس کو نہ اچھے سے بھی دم واش کر لیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم دہی ڈال دیں گے تو تین سے چار ٹیبل سپون دہی ڈال دیجئے گا اور تازہ دہی ہی ڈال دیجئے گا اور یہ میں لحسن ادر کا پیسٹ ڈال رہی ہوں تو آپ دو ٹیبل سپون ڈال دیجئے گا میں نے ڈیر ٹیبل سپون ڈالا ہے لیکن بہت بھر کر ڈالا ہے اب یہ میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں تو نمک آپ اپنے ٹیسٹر کے اکورڈنگ کمی زیادہ کر سکتے ہیں لائل مرچ آپ اپنے ٹیسٹر کے سب سے کمی زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ڈال دیجئے اور یہ کشمیری لائل مرچ ہے تو یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں اور یہ بنے ہوئی زیرے کا پاورڈر ہے تو ڈال دیجئے گا اور ان سبھی مسائلوں کے ساتھ میں گوشت کو اچھے سے مکس کر دیجئے گا اس کے بعد میں ایک بڑی پیاز لی تھی جس کو میں نے اچھے سے گورڈن کلر کا فرائی کر لیا ہے اس کو ہاتھوں سے کرش کرنے کے بعد میں ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اور اسے بھی ہمیں اچھے سے اس میں مکس کر دینا ہے اب ہم اسے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو اگر ٹائم ہو تو آپ دو سے تین گھنٹے کے لیے اسے میرینیٹ کیجئے جتنا زیادہ ٹائم کے لیے آپ اسے میرینیٹ کریں گے اس گوشت میں آئل تھوڑا زیادہ جاتا ہے لیکن میں نے میڈیم ہی رکھا ہے آپ چاہیں تو اور کم بھی کر سکتے ہیں اب یہ کچھ گرم مسائلیں ہیں ہم اس میں ڈال دیں گے جس میں چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، دالچینی، بادیان، جاویتری، لونگ، کالی مرش، زیرا ہے اور یہ ہے پتھر فول اس کا بلکل چھوٹا سا ہمیں پیز ڈالنا ہے اس سے اس سالن میں بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہیں جلانا نہیں ہے اگر آپ مسائلوں کو اور اس کے بعد میں جو ہمارا میرینیٹڈ گوشت ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو سالن میں میں نے آئل کا استعمال کیا ہے اسی آئل میں میں نے پیاز کو پہلے فرائی کر لیا تھا اس کے بعد میں میں نے استعمال کیا ہے اب گوشتوں کو ہمیں اچھے سے اس کے ساتھ میں بھون لینا ہے سبھی مسائلوں کے ساتھ میں اور کیس کی فلم کو ہائی کر دیجئے قریب ساتھ سے آٹھ منٹ تک اس کو اچھے سے بھون لیجئے اگر تب تک یہ آئل سیپریٹ نہیں ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے تو اب اسے ہمیں گلنے کے لیے چھوڑنا ہے میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں تو اگر آپ اسے سالن کو کوکر میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ کوکر کے حساب سے پانی ڈال دیجئے کہ میں یہاں کڑھائی میں بنا رہی ہوں جس کو گلنے میں تقریباً آدھے سے ایک گھنٹہ لگ جائے گا تو اسی لیے میں اسے لو فلیم پر پچاس سے ساٹھ منٹ کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک گوشت گل رہا ہے تب تک ہم یہاں اس کا ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے دس بادام ہیں ڈیر ٹیبل سپون کاجو کا ٹکڑا ہے اور آدھا ٹیبل سپون یہ خربوزے کے بیج ہیں ان سبی کو ہمیں مکسر کے جار میں ڈال دینا ہے اور یہ ڈیر ٹیبل سپون میں نے کوکونٹ پاورڈر لے لیا ہے اور اب ہمیں اس میں آدھا کپ دودھ ڈال دینا ہے اس کا ایک دم فائن پیسٹ بنانے کے لیے مکسر کے جار کو ہم کور کر دیں گے اور اس کو ایک دم فائن گرائنڈ کر لیں گے جتنا زیادہ باری گرائنڈ کر سکے اتنا زیادہ اس کو باری گرائنڈ کرنا ہے اب یہاں دیکھ لیتے ہیں جو گوشت ہے اسے قریب ایک گھنٹہ ہو چکا ہے گلتے ہوئے اور گوشت جو ہے اچھے سے گل چکا ہے پانی بھی زیادہ نہیں ہے ہم نے دو تین بار بیچ میں چیک کر لیا تھا ابھی جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے کاجو بادام کا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس ٹائم پر جب آپ چیک کریں اور گوشت میں پانی نظر آئے تو پہلے اسے تھوڑا سکھا لیجئے بہت زیادہ پانی میں آپ کو پیسٹ نہیں ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں پیسٹ ڈالنے کے بعد میں ہمیں اسے بہت اچھے سے بھون لینا ہے ایک دم اچھے سے بھون لیے گا آئل سیپریٹ ہو جائے اس کی رنگت کھل کر آجائے اور ماشاء اللہ سے دیکھیں دیکھنے میں ہی کتنا پیارا لگ رہا ہے کھانے میں تو بس اس کا جواب ہی نہیں تھا بہت زیادہ مزیقے بن کر تیار ہوتا ہے آپ جب نان روٹی کے ساتھ میں اس کو کھائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو مزا آ جائے گا سب کوئی بہت پسند آنے والا ہے اور آپ لاسٹ میں اس میں جب یہ بھون کر تیار ہو جائے گا اس کی فلم کو آف کرنے کے بعد میں اس میں باری کٹا ہوا تھوڑا سا ہارا دھنیا ڈال دیجئے گا جو اس کے کشبوں میں اور اس کی رنگت میں چار چاند لگا دے گا تو ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹریک کیجئے گا